بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمده و نصلی على رسوله الكریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام رمضان المبارک کی سیریز میں قرآن مجید کی تلاوت تلاوت کی اہمیت فضیلت اور عظمت اس سلسلے میں یہ آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے آج ہم آپ کو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا موجزہ میرا سب سے بڑا موجزہ قرآن کریم ہے جو قیامت تک باقی رہے گا قرآن مجید اپنے اسلوب بیان اپنی فصاحت اور بلاغت اور ہر پہلو سے ایک موجزہ ہے قرآن مجید ایک ایسا موجزہ ہے جسے دیکھ کر قیامت تک لوگ متاثر ہوتے رہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام پیروکار باقی انبیاء کی نسبت زیادہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور قرآن مجید کا حافظ اس سے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور اسی طرح سنبھال سنبھال کر سمار سمار کر قرآن مجید پڑھو جس طرح دنیا میں تم سمار سمار کر اسے پڑھا کرتے تھے اور تمہارا مقام تمہاری آخری آیت پر ہوگا یعنی ایک شخص جو صاحب قرآن ہوگا جو دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کرتا ہوگا اور اس کی چھاتی میں قرآن مجید محفوظ ہوگا اور قرآن مجید کو وقت دیا کرتا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرما دیں گے یہ حکم دیں گے کہ وہ تلاوت کرتا جائے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے جنت کے درجات ہیں اور ہر آیت پر اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے اور جہاں جا کے وہ تھمے گا وہ رکے گا جتنا قرآن اسے یاد ہوگا وہاں جہاں جا کے وہ رک گیا وہ اس کی جنت ہوگی وہ اس کا مقام ہوگا وہ جنت اسے ملے گی جہاں تک وہ قرآن مجید پڑھتا چلا گیا چڑھتا چلا جائے گا اوپر اور اوپر اور بلند یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کریں گے قرآن مجید کی ہر ہر آیت مومن کو اور انچا اٹھانے کی موجب ہے آدمی اگر واقعی شعور اور توجہ کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو دنیا کی زندگی میں ہی وہ فکر و عمل کے لحاظ سے بلند ہو جاتا ہے عزیزانِ گرامی قیامت جنت موت کے بعد کی زندگی بلکل صحیح ہے یہ ہمارا ایمان ہے اگر انسان واقعی شعور اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید پر غور کرے تو اس دنیا کی زندگی میں ہی وہ بلندی اور رفعت حاصل کر لیتا ہے دیکھئے انسان کی زندگی پوری کی پوری زندگی پوری کے پوری شخصیت کسی نہ کسی چیز کے کسی نہ کسی احکام کے تابع ہوا کرتی ہے اور اگر قرآن مجید ہے وہ ذابطہ حیات جس کو ہم فالو کر رہے ہیں تو کیا ہم ان لوگوں سے الگ نہیں ہوں گے ان سے بہتر نہیں ہوں گے جو کسی نہ کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنائے بیٹھے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی کا حاصل بنا چکے ہیں اور اسے پوری توجہ اور شعور کے ساتھ اپنے فکر و عمل میں جگہ دے چکے ہیں تو اس دنیا میں ہی ہم الگ ہو جاتے ہیں اس دنیا میں ہی ہم ان سے ممتاز ہو جاتے ہیں اس دنیا میں ہی ہمیں فوقیت حاصل ہو جاتی ہے ہمارا رتبہ ان سے بہتر ہو جاتا ہے اور اس کا کامل اظہار آخرت میں ہوتا ہے اور وہ جنت کے درجات کی بلندی ہے جیسے اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی باقی لوگوں کی نسبت اپنے کلام پاک کے نام لیواؤں کو ہمیشہ زیادہ رتبہ ہمیشہ زیادہ عزت دیتے ہیں آخرت میں بھی اللہ تعالی ان کو درجات جنت میں بھی باقی لوگوں سے زیادہ بلند اطا فرمائیں گے حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے گا اسے ہر ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی دس نیکی کے برابر ہوگی میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے کہا یا رسول اللہ اللہ کو کونسا عمل سب سے زیادہ پسند ہے آپ نے جواب دیا قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھنا اور ختم کرنا پھر شروع کرنا پھر ختم کرنا پھر شروع کرنا پھر ختم کرنا اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے عزیزانِ قرآنِ قرآنِ مجید کو شروع سے آخر تک پڑھنا میں نے دیکھا ہے آسانی کے لیے سہولت کے لیے بہن بھائیوں نے اپنے پاس کچھ کچھ صورتیں رکھی ہوتی ہیں وہ محض انہی کی تلاوت کیے چلے جاتے ہیں کہنے کو وہ بھی تلاوت ہے عجر اس کا بھی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ یہ نہ کریں ہاں مگر میں یہ گزارش ضرور کروں گی کہ قرآنِ مجید کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں پورے قرآنِ مجید کو پوری طرح سے تلاوت کرنا چاہئے شروع کریں آخر تک تلاوت کریں پھر شروع کریں پھر آخر تک جائیں اور ختم کریں اور پھر شروع کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا آپ نے فرمایا یہ قرآن خدای دسترخان ہے تم اس دسترخان کی طرف بڑھو جہاں تک تم سے ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے نورِ مبین ہے اور نفع بخش شفا ہے اس کے لئے بچاؤ اور محافظت کا سامان ہے جو اسے مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کے لئے نجات ہے جو اس کی پیروی اختیار کرے اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکل سچ فرمائی آپ کی ہر بات ہی سچ ہے لیکن یہ بات اگر آپ اپنی زندگی میں استعمال کر کے دیکھ لیں تو آپ کو خود مشاہدہ ہو جائے گا کہ جب جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں گے چند آیات کے بعد عزیزانِ گرامی آپ کو آپ کی مسیبت کا حل مشکل کا حل بیماری کی شفا کسی نہ کسی آیت میں مل جائے گی کسی نہ کسی آیت میں آپ کو آپ کی حفاظت کا سامان نظر آ جائے گا کسی نہ کسی آیت میں آپ کو آپ کی نجات مل جائے گی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید تمام اوصاف تمام اوصاف کا مجموعہ ہے اس سے ہمیں روحانی غزا ملتی ہے یہ اللہ کی رسی بھی ہے اور یہ اللہ کا مضبوط سہارا بھی ہے جو کسی حال میں ٹوٹ نہیں سکتا اس کتاب کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے والا کبھی بھی غلط راہ پر نہیں جل سکتا قرآن مجید کے طالب علم ہمیشہ قرآن میں فکر و تدبر سے کام لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے اور ان پر قرآن کے حقائق اور معارف روشن ہوتے رہیں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں اب ہمیں قرآن پر پورا عبور حاصل ہو گیا ہے اس لیے کہ قرآن مجید کو جب جب بھی قرآن کے طالب علم پڑھیں گے ہر بار ہر آیت ایک نئی طریقے سے اپنا مطلب لے کے ان کے سامنے آکھڑی ہوگی ہر بار ہر آیت انہیں ایک نیا پیغام دے گی ہر بار ہر آیت میں ایک نیا مزہ ایک نئی لذت نظر آئے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد پڑھا کرو یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اس صورت کے لیے صورت اخلاص کے لیے اس کا عجر اتنا ہے جیسے کہ ون تھرڈ قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے قرآن مجید میں تین باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سب سے اہم بات توحید ہے صورہ اخلاص توحید کے بیان میں ہے صورہ اخلاص در حقیقت توحید کی صورت ہے توحید کی اصل صورت ہے ہی یہی یوں تو توحید کی روشنی پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے لیکن اس صورت میں خاص طور سے توحید کا بیان ہے احادیث کے مطابق قرآن مجید کی دوسری صورتوں کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورت اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے ان حادیث میں جن صورتوں کی خاص طور سے فضائلت بیان ہوئی صورت فاتحہ صورہ بقرہ آل عمران یاسین واقعہ الملک الافلامیم تنزیل صورہ کحف صورہ رحمان صورہ آلہ صورہ زلزال صورہ تکاسر صورہ کافرون صورہ اخلاص اور معوضتین ہیں ان صورتوں کے علاوہ بھی قرآن مجید کی مخصوص آیات ہیں جیسے آیت القرسی ہے صورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں آل عمران کی آخری آیات ہیں صورہ کحف کی آخری دس آیات ہیں صورہ حشر کی آخری آیات ہیں لیکن صورہ رحمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ دلہن ہوتی ہے یہ قرآن مجید کی دلہن ہے صورہ یاسین کے بارے میں فرمایا یہ قرآن مجید کا دل ہے حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کے رتبے بلند کر دیتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے زلت دے دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں اسے اپنی زندگی کا رہنما بنا لیتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سر بلندی اور عزت عطا فرما دیتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ دنیا میں بھی انہیں اقتدار و حکومت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں اس کے برخلاف جو لوگ اس کتاب کے حق کو نہیں پہچانتے اللہ بھی انہیں پستی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ کبھی نکلنے نہیں پاتے ہیں اللہ میں اقبال کا ایک شیر ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں یعنی قرآن مجید آپ کو رفت و بلندی عطا فرماتا ہے اور ایک مومن اگر یہ سمجھے کہ اسے زلط اور رسوائی اس لیے ملی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں تو غلط بات ہے مومن کو یہ بات معلوم ہے مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ زلیل کیوں ہو رہا ہے اسے یہ زلط اور رسوائی اسے یہ پستی اسے یہ کیوں مل رہی ہے اسے ہر جگہ سے توہین کیوں نصیب ہو رہی ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے اور اسے یہ معلوم ہے کہ جب جب اس نے قرآن مجید کو تھام لیا پڑھ لیا سمجھ لیا اپنی زندگی پہ نافذ کر لیا اسے عزت و شرف عطا ہو گیا جب جب اس نے چھوڑ دیا اسے زلط اور رسوائی ملی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تو مخار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے قرآن پڑھا اس نے نبوت کو اپنی آغوش میں لے لیا فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی صاحبِ قرآن کے شایانِ شان یہ بات نہیں کہ وہ غصہ کرنے والے کے ساتھ خود غصہ کرنے لگے یا جھگڑنے والے کے ساتھ جھگڑنے لگے جبکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام موجود ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث عزیزانِ گرامی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اس نے نبوت کو اپنی آغوش میں لے لیا اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا باقی انبیاء ہوں انہیں اپنا پیغام دیا انہوں نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا ایک نبی کو ایک دوسرے انسان سے جو فضیلت اور مقام میں بلندی اور مرتبہ حاصل ہے اس میں سب سے بڑی بات اللہ کا کلام ہے اللہ کا پیغام ہے جو اللہ تعالی کسی بھی نبی کے پاس پھیشتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ امتیازی خصوصیت وہ موجزہ قرآنِ مجید ہے تو وہ شخص جو اس قرآن کو اپنی ساتھی میں رکھے گا اپنے ساتھ رکھے گا اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے گا قرآن کے حامل کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے قرآن مجید کو حفظ کرنے والا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قرآنِ مجید کو سمجھنے والا قرآن پر تدبر و تفکر اور غور کرنے والا قرآنِ مجید کو پھیلانے والا اس کی اشاعت کرنے والا اس کا درس دینے والا یہ سب قرآن کے حاملین ہیں قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے نبوت کو اپنی آغوش میں لے لیا فرق صرف اتنا ہے ان میں اور ایک نبی میں کہ ان پر وحی نہیں کی جاتی ورنہ انہوں نے نبوت کا ورثہ حاصل کر لیا انہوں نے نبوت کو آغوش میں لے لیا فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحبِ قرآن کا ایک وصف بتایا کہ تمہاری اتنی عزت ہو چکی ہے کہ انبیاء کے بعد تمہارا رتبہ ہو گیا ہے ایک عالمِ دین کا رتبہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا ہے کیونکہ انبیاء کا ورثہ علم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ قرآنِ مجید ہے اور قرآن کے حامل انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں اب اس کے شایانِ شان یہ نہیں کہ جب کوئی بدتمیزی کرے غصہ کرے اس کے ساتھ جھگڑے تو یہ اس کی لیول پر اتر آئے اس کی شان ہی الگ ہونی چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ کلام جو اس کے سینے میں موجود ہے وہ رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اس کی لاج رکھے اور ایسے لوگوں کو مو نہ لگائے جو اس سے اس کا یہ وصف چھیننا چاہتے ہیں اس حسد میں اس جلن میں کہیں اس کام میں جس میں وہ لگا ہوا ہے کمی نہ واقع ہو جائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہیں اپنا وارث بتایا اور پھر انہیں ان کی شان بتائی قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے نبوت کا حاصل ہے صاحب قرآن کو چاہیے کہ وہ اس کی قدر کرے اور اپنی سیرت کو اور اپنے کردار کو بلند رکھنے کی کوشش کرے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز عرش کے نیچے تین چیزیں ہوں گی نمبر ون قرآن مجید جو بندوں سے جھگڑے گا اس کا ایک ظاہر ہوگا اور ایک باطن نمبر دو امانت اور نمبر تین قرابت رشتے داری قرابت پکار کر کہے گی سن لو جس نے مجھے ملایا ہے اسے اللہ اپنی رحمت سے ملائے گا جس نے مجھے توڑا ہے اللہ تعالیٰ اسے آج توڑ ڈالے گا قرآن مجید جھگڑے گا اس کا ایک ظاہر ہوگا اور ایک باطن ہوگا ظاہر کیا ہے قرآن مجید کا اور باطن کیا ہے قرآن مجید کا وہ ہم ابھی آپ کو بتا چکے ہیں سینے میں قرآن کا ہونا زبان پر قرآن کا ہونا شخصیت پر اس کا اظہار ہونا اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پہچاننا ماننا تلاوت کرنا پھیلانا اشاعت کرنا درس و تدریز دینا اور امانت امانت کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کو اپنا مال کسی بھی مقررہ وقت تک یا کوئی بھی چیز حتیٰ کہ کوئی بات آپ کو دے اور آپ اس میں اس کو جنگتوں واپس کر دیں اور تیسری چیز قرآن رشتے داری قرآن امانت اور قرآن قرآن داری تینوں کا معاملہ خاص طور سے قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوگا اور ان کے بارے میں وہ فیصلہ فرمائے گا ان تینوں چیزوں کو انسان انسان کی زندگی میں انسان اور اس کی زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے قرآن زندگی میں ایک روشنی اور ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے امانت داری اور صلح رحمی دین کا ہمارے اخلاق کا حاصل ہے اس لئے قیامت میں کامیاب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی ان تینوں کے حقوق پہچانے اور انہیں ادا کرنے میں لگ جائے اور امانت داری سے دیانت داری سے قرآن کا حق میں نے جیسا کیا بھی ارز کیا اس کی تلاوت اس میں تدبر اس کی تبلیغ اس پر عمل ہے امانت وہ چاہے کسی کا راز ہی کیوں نہ ہو بات ہی کیوں نہ ہو مال ہی کیوں نہ ہو آپ کی نوکری آپ کی ذمہ داری بھی آپ پر امانت ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے صحیح وقت پر ادا کرنا جون کا تون جیسے کہ اس کے احکامات ہیں اس کی ادائیگی اور رشتہ داری اس میں جو قطع تعلق کرے وہ سب سے بڑا گنہگار ہے ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ رکھا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تینوں کا حساب لیں گے اور ان تینوں معاملات میں جو کامیاب ہے وہ کامیاب انسان ہے جو ناکام ہے وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ظلیل و رسوہ ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص قرآن کی تفسیر میں علم کے بغیر کوئی بات کہے وہ اپنا ٹھکانہ دو زخمے بنا لیں یعنی آپ کو معلوم نہیں ہے آپ تک بندی سے کہے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے علم کے بغیر یعنی آثنٹک بات کرنا وہ بات کرنا جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے ناظرین کرام حضرت ابو بکر کے مقام سے حضرت ابو بکر صدیق کی علمیت سے کسی کو انکار نہیں لیکن وہ بھی قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے درا کرتے تھے فرماتے تھے کہ مجھے کون سی زمین پناہ دے گی مجھے کون سا آسمان پناہ دے گا اگر میں اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کی قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کر دوں اور وہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہ ہو تو میں سزا کیسے جھیلوں گا وہ بھی تفسیر کرنے سے پہلے درا کرتے تھے اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آئیشہ کے ساتھ بیٹھ کر وہ جنہوں نے تفسیر جس معاملے میں جن آیات میں انہوں نے کرنا ہوتی تھی وہ پہلے سے بات چیت کیا کرتے تھے کہ میں یہ بتانے جا رہا ہوں کیا میں ٹھیک ہوں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے قرآن کی تفسیر وہی ہے جو علم و بصیرت کی بنیاد پر کی گئی ہو جو لوگ قرآن کے مفہوم و معنی کے بیان میں علم کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب پر ظلم کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتا ہے قرآن میں فکر و تدبر سے کام لینا غلط نہیں ہے قرآن نے خود فکر و تدبر سے کام لینے کی دعوت دی ہے چنانچہ یہ جگہ ارشاد ہے کیا یہ اللہ کی کلام پر قرآن پر غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں یہ سورہ محمد کی آیت 24 ہے جس چیز سے ہمیں روکا گیا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم تدبر و تفکر کریں بلکہ اس کے لئے تو کہا گیا کہ تمہارے دلوں میں قفل لگ گئے ہیں تالے پڑے ہیں تم کیوں نہیں غور کرتے جس چیز سے ہمیں روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ رویہ اختیار نہ کر لیں کہ قرآن مجید کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے ذاتی خیالات اس میں ٹھونسنے لگیں اور اس میں ہمارے رجحانات کے تابع بنا لیں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی ایک طرف رہ جائے آیات قرآن مجید ایک طرف رہ جائیں اور ہم اپنی خواہشات اور اپنی مرضی اور اپنی خیالات اس میں ڈال دیں کہ میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے یا آج کل کے حالات جو ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہیں آج کل میرے خیال میں یوں نہیں یوں ہو سکتا ہے تھوڑی تعویل نکال کے اس میں مسلحت کیشی ڈال کے اور اپنی مرضی سے اپنی ذاتی خیالات اپنی ذاتی خواہشات کو اس میں گھسا دیا جائے اس رویہ کو منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے محض قیاس و گمان کی بنیاد پر قرآن کے بارے میں کچھ کہنا بہت غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کرے اور وہ رائے صحیح بھی نکلے جب بھی وہ گنہگار ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ السلام علیکم اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین تمام